ہم نے یہ چیز محسوس کیا ہے اور دیکھا بھی ہے کئی علاقوں میں جا کر کے کہ کوئی علاقہ ہے گاؤں ہے کسبہ ہے خود ہمارے گھر میں ہمارا بھائی یا ہمارے رشتدار بلکل اس کو کہتے ہیں نا غریبی ریکھا سے نیچے بھی پہنچ چکا ہے کھانے پینے کو بھی بہت پراؤلم چلے لئی ہے پڑھائی لکھائی رکھ گئی ہے لیکن وہی انسان جو اس کا رشتدار ہے بھائی یا چچا ہے جو بھی ہے کھڑے ہوئے کے مسجید بنوا رہے ہیں کھڑے ہوئے کے بڑے بڑے امام بارگاہ بنوا رہے ہیں جبکہ تین چار موجود ہیں اس کے بارے میں میرا احتراز نہیں ہے ناظرین لیکن اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ دیکھئے صاف لفظوں میں حدیث موجود ہے اگر کسی کے پاس پانچ درخم ہے پانچ کھجور ہے اور وہ اس کو خرش کرنا چاہتا ہے پانچ جگہ سے اوپر اور آپ روایت پڑھنا کمال تھوڑی ہے اس میں کیا نکل کیا رہا ہے اس پر آدمی کی مزاپڑے وہ ہیں ابھی آپ کو یہ کلاس میں رکھ دیا جائے سلاک بورڈ دے دیا جائے پاچ چیزیں ہیں پڑھائیاں کیسے پڑھائیں گے اب نمبر ایک نمبر دو حدیث میں یہی کھونا چھلے تھا بلکل پاچ جگہ خرش کرنا ہے تو نمبر ایک یہ ہے نمبر ایک نہیں کہا ہے پہلے کو افضل کا افضل ترین جگہ کیا ہے کہاں خرش کرے گا وہ اللہ والد ہے ماباب سمس ثانیہ دوسرے نمبر پر علا نفس ہی وعیانے اپنے اوپر اور اپنے بال بچوں پر چیک ہے فائملی ہو گئے رک جائے گے فائملی ہو تو گئی ہے لیکن فائملی پر مقدم ماباب پہلے ماباب کھائیں گے پھر ہم کھائیں گے پھر ہمارا بچہ کھائے گا سمس ثالثہ علا قرابتہ الفقراء غریب رشتہ دار سم الرابع علا جیرانہ الفقراء غریب پڑوسی سم الخیمس فی سبیل اللہ پانچویں نمبر پر ہے راہ خدا خیرات حتمہ چیز بنا رہے ہیں راہ خدا پانچویں نمبر پر ہے اس کے بعد جو جملہ ہے حضرت کا فرماتے ہیں وحیہ اخس اجران اور یہ جو فی سبیل اللہ ہے نا جس کا ثواب سب سے کم ہے اچھا رشتہ دار غریب پڑوسی ماباب ماباب یہ زیادہ ہے جی بلکہ روایت تو یہاں تک کہتی بخولاتے کہ وہ کیا کہا آپ نے جو صدقہ غربت کے بھی نیچے ہیں یا ہندی میں جو آپ نے کہا کہ غریبی بھی اکھا کے بھی نیچے ہیں اگر ایسا ہے جی تو مسجد بناوانا دور کی باتی تأثیر کا جو صدقہ نکالا ہے نا وہ بھی قبول نہیں پہلے ایتھر دیکھو صدقہ صدقہ نہیں ہے اگر کوئی رشتہ دار غریب موجود ہے اللہ اکبر آپ نے اس کی مدد نہیں کی صدقہ نکال رہے ہیں صدقہ قبول نہیں ہے پہلے اپنوں کو دیکھو اس کے بعد سی سبیل اللہ راہ خدا پانچوے نمبر پر آئے